فرینڈز ایک بہت ہی کومن سمجھتے آہے برسات کے سیزن میں جو دروازے ہوتے ہیں وڈن کے وہ فس جاتے ہیں بہت سے فس کے کھلتے ہیں یا سیزن وائز وہ بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو آج کی وڈیو میں میں انکر چودھری آپ کے ساتھ پانچ ایسے طریقے شیئر کروں گا جس سے آپ کو اس سمجھتے کا کافیت تک سولیوشن یا حل مل جائے گا تو آئیے جانتے ہیں وہ پانچ طریقے تو فرینڈز وہ پانچ طریقے جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دروازے کے فسنے کا کیا قارن ہے کس وجہ سے کی دروازہ فسنے لگتا ہے تو نوملی جو وڈن کے دروازے ہوتے ہیں ان میں موسچر آ جاتا ہے تو جو برسات کا سیزن ہے تو دروازے میں وڈ کا نیچر ہوتا ہے موسچر کی وجہ سے فیلتا اور سکڑتا ہے تو اس وجہ سے ادھیک تر قارن یہ ہوتے ہیں کہ وہ فس جاتا ہے برسات کے ٹائم میں موسچر جب بڑھتا ہے تو دروازہ فس کے چلنے لگتا ہے اور ایک دوسرا ریزن یہ ہے جو کبجے ہوتے ہیں ہنگز اس طرح کے دروازے پہ جو کبجے لگے ہوتے ہیں وہ بہت سی بار لوز ہو جاتے ہیں اور دروازہ ہلکا ٹیلٹ ہو جاتا ہے تو اس سمجھ بھی دروازہ فسنے لگتا ہے تو یہ دو مین کارن ہیں جس کی وجہ سے دروازے فسنے لگتے ہیں اور پرابلم کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں وہ پانچ طریقے جن سے ہم ان کو اس پڑے سانی سے بچ سکتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے اگر آپ کا دروازہ بہت ہی ہلکا سا فس رہا ہے کوئی زیادہ نہیں فس رہا ہے بہت معمولی سا ٹھوڑا ٹائٹ چل رہا ہے تو سب سے پہلا طریقہ ہے کچھ لبریکینٹ کا یوز کرنا تو لبریکینٹ بیسکلی میں کہوں کہ جیسے دروازہ ہے بہت معمولی سا فس کے چل رہا ہے تو دروازے کو آپ جیسے دیکھئے ہو اس پارٹ کو دروازے کے جو ایجز ہے کارنر پہ وہ پورے میں آپ اس پہ کچھ لبریکینٹ لگا سکتے ہیں لبریکینٹ میں جو لبریکینٹ یوز کر سکتے ہیں آپ وہ گھرے دو پروڈکٹ ہیں تو جیسے کی ممبتی ہوگئی ممبتی ہوتی ہے تو اس کے جو ویکس ہوتا ہے اوپر کا وہ آپ پورے پہ رگنیں گے تو اس کی وجہ سے بھی وہ دروازہ جو ہے لبریکینٹ ہو جائے گا اور دروازہ جو ہلکا پھلکا پسٹا ہے تو وہ جو ہے ایزیلی کھلنے لے گا یا آپ سابون جو ہوتی ہے نورملی نہانے والی سابون ہوتی ہے اس کو بھی رگڑیں گے تو وہ بھی ایک لبریکینٹ کا کام کرے گا اور تیسرا جو گھر میں ویسلین وجہ رہا ہوتی ہے باڈی پہ لگانے والی وہ بھی آپ لگائیں گے تو یہ تینوں ہی پروڈکٹ لگا کے آپ حلکا پھلکا اگر دروازہ پھستا ہے تو آپ اس چھوٹی سمجھتا سے ٹیمپریری سولیشن پاسکتے ہیں ایک کم سمجھ کے لیے آپ کو سولیشن مل جائے گا بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی کہ دوسرا ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ کے دروازے میں اگر تھوڑا سا اور زیادہ کم گیپ ہے تو آپ دیکھیں اس میں کہاں پہ وہ دروازہ اٹک رہا ہے کس جگہ پہ اٹک رہا ہے تو آپ اس طرح سے دروازے کو اچھا چلا کے دیکھیں ٹچ کر کے دیکھیں اور جہاں پہ وہ اٹک رہا ہے اس طرح کا جو ریک بال ہے مارکٹ میں ایزیلی مل جاتا ہے آپ وہ لاکے اور وہاں پہ اچھے سے رگڑ سکتے ہیں اگر اچھے سے رگڑ کے اور اس کے بعد وہاں پہ ویسلین لگا دیں گے یا کوئی بھی لبکینٹ لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو بند کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ سے ابھی آپ اپنے آپ ہی سولو کر پائیں گے تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور آپ کو کسی کو بہار سے کارپینٹر بھی بلانے کی جوہت نہیں ہے کہ آپ ریک بال لاکے خود ہی اسے اچھے سے رگڑ دیں گے تو آپ کی یہ طریقہ بھی ایک کافی اچھا طریقہ ہے بات کریں تیسرے طریقے کی تو آپ تیسرا طریقہ بیسکلی یہ چیک کریں کہ کہیں آپ کا دروازہ آپ کے جو دروازے میں کبجے ہیں جو ہنگس لگے ہوئے ہیں وہ تو لوس نہیں ہے اگر وہ لوس ہے تو آپ پیچکس سے انہیں ٹائٹ کر دیں اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کا دروازہ سیدھا ہو جائے گا اور اگر کبجے والی جگہ پر تھوڑا لیکے جائے تو آپ ایک اور کبجہ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہی اور لگانے کے بعد دو کبجے یوز ہو جائیں گے تو وہ اور اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گا تو دروازہ آپ کا ٹیلٹ نہیں ہوگا اور وہ اچھے سے چلے گا تو اگر یہ سمجھ کیا ہے تو یہ بھی آپ اپنے آپ ہی گھر پر پیچکس سے ٹائٹ کر کے پیچ کو سالو کر سکتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں چوتھے طریقے کی کس طریقے سے تو یہ بیسکلی جب آپ دروازہ بنواتے ہیں وڈ کا تو اس ٹائم آپ ان چیزوں کا دھیان لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی سمجھ سے آئے گی نہیں تو نوملی جب آپ دروازہ بنوائیں وڈ کا تو سب سے پہلے تو آپ چوز کریں اچھی کوالٹی کی وڈ اور دوسرا آپ جو وڈ یوز کر رہے ہیں جو لکڑی یوز کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے ڈرائی ہونی چیئے ڈرائی وڈ کا تو اس ٹائم پہ یہ سمجھیاں بہت زیادہ آتی ہے تو پوری طرح سوکھی بھی لکڑی ہو اور اس کے بعد جب اس کا دروازہ بنائیں جو کارپینٹر بنائیں اسے پراپر بول دیں ہر سائی چاروں طرف ہلکا ہلکا گیپ جرور دیں کیونکہ وڈ کا نیچر ہوگا جب بھی نمی ہوگی یا روم میں وینتیلیشن پراپر نہیں ہوگا یا برسات کا سیزن ہوگا ویدر چینج ہوگا تو وڈ کا نیچر ہے وہ پھیلے گا اور سکڑے گا نیچرل سی بات ہے تو اگر ہلکا ہلکا گیپ وہ سٹارٹنگ میں ہی پراپر دیکھے چلیں گے تو اس طرح کے سمجھیاں آنے کے چانس کم ہوں گے اور کافیت تک کم ہوں گے اگر گیپ بلکو ملا کے سٹارٹنگ میں نیچے سے بھی فلور کے ٹچ کر کے بنا دیا ہے اوپر بھی چوکھٹ سے ٹچ کر دیا ہے تو اس ٹائم پہ یہ سمجھیاں زیادہ آتی ہے تو قریب قریب آپ مان کے چلیں دو سے تین سے چار ایم ایم دو سے لے کے چار ایم ایم کے آس پاس کا گیپ چاروں طرف ہلکا ہلکا چھوڑ کے چلیں گے تو یہ سمجھیاں کافیت تک کم آئے گی اور ایک طریقہ اور میں بتاؤں اگلا اور فائنل طریقہ جب آپ جو ہے اپنا دروازہ ہے آپ کا تو اس پہ ریگولرلی آپ پینٹ پالش پرائیمر ریگولرلی اس پہ کراتے نہیں ایک جو ہے وڈ سیلر آتا ہے جب آپ دروازہ سٹارٹنگ میں بنوائیں تو اس پہ وڈ سیلر وغیرہ کرا لیں گے تو بھی وہ نمی کو اپنے اندر آنے جانے سے روکے گا اور پینٹ کرانے سے پہلے ایک پرائیمر کا کوٹ کرائیں اس کے بعد دروازہ کو پر پینٹ کرائیں تو اس چیزوں کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے دروازے میں یہ فسنے کی سمجھیاں نہیں آئے گی تو ہوپ یہ ویڈیو آپ کے کافی کام کی ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے کہ کس اور طریقے سے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں اس سمجھیاں کو تو آپ کمنٹ میں جرور لکھیں اور جو ہمارے ویور سے انہیں بھی پتا چلے گا کہ کوئی اور طریقہ ہے جس کے جریعے ہم اس سمجھیاں سے کافیت تک نجات پا سکتے ہیں باقی اگر یہ پانچ چھے ٹپس آپ کو لگتا ہے آپ کے کام کی ہے آپ کے کسی جانکار کے کام کی ہے تو یہ ویڈیو انہیں شیئر جرور کیجئے گا باقی ایسی ہی انٹیئر کے ایسی ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں جائے ہند جائے بھارت